موسیقی درد و سلام کی بشمار سوغات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہیں جن کے دن قدم سے کائنات کی بہاریں وابستہ ہیں حضرات آج ہم اور آپ ایک عظیب کام کو انجام دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تکمین کے اسباب مہیا فرمائے جانشین حضور قائدہ علیہ السنہ عالمی اسلامی سکولر حضرت علامہ ڈاکٹر غلام ذرقانی مدد ذلہ العالی نیاز سے تقریباً دو سال قدر ہندوستان کی سرزمین پر دینی اور عصری علوم سے ہندوستان کے نوجوانوں کو بچوں کو بلخصوص مسلمان نوجوانوں کو اور مسلم بچیوں کو آراستہ کرنے کے لیے ایک عظیم منصوبہ بنایا تھا اور اس کے حوالے سے متحدد دورے بھی ہوئے الحمدللہ حضرت نے جو خواب دیکھا تھا آج وہ خواب شرمندہِ تعبیر ہونے والا ہے ہم جس مذہبِ محذب کو ماننے والے ہیں آپ اس کی تعلیمات کا اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبرِ عظم صلی اللہ علیہ وسلمہ پر جو سب سے پہلے وہی نازل ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہ اے محبوب آپ اپنے ماننے والوں کو نماز کا حکم گے روزے کا حکم دیں زکاة کا حکم دیں نہیں پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب پر جو سب سے پہلا حکم نازل فرمایا ہے وہ حکم یہ ہے کہ اے محبوب آپ خود بھی پڑھیں اور اپنی امت کو تعلیم کو جو سب سے پہلا حکم نازل فرمایا ہے جو سب سے پہلا حکم نازل فرمایا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ذمہ داران کی موجودگی یہ کھلی ہوئی تائید اور توسیق ہے اور اس پر بھی مزید پیرِ طریقت حضرتِ مولانا صوفی شاہ غلامی اسدانی صاحب کی موجودگی اور ہم سبوں کے بڑے بھائی شہزادِ قائدِ سنت محترم المقام غلام ربانی صاحب کی سرپرستی اللہ کا شکر ہے رب کا احسان ہے جناب علیہ السفہیزی صاحب ہمارے بڑے کرم فرما ہیں فرما رہتے اور یہ تیز دھوپ میں مزید ہم کو گرم کر رہے سچ یہ ہے کہ بلیابی اگر نرم بھی بول دے تو دو چار دن بھارت کی ٹی وی پر گرم رہتا ہے ماہو ہم تھوڑا سب ایک ہفتے کے لیے آوکاش کال میں چلے گئے چھٹی پڑے اور پندرہ دن کے بعد جب شروع ہوں گے تو نونی سٹاک کریں لیکن آج میں دو تین بات اپنی عزیز طلبہ اور ذمہ داران کی موجودگی میں رکھ کر کے اپنے کاندے کا بوجھ ہتار کر اپنے جسم اور ذہن کو ہلکہ کرو اس سے پہلے جی لگا کر آئیے ہم اور آپ رحمت یالم نور مجسم سرور یالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے عزمت پناہ میں دروش شریف کا نظرانے محبت پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک و صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے یا رسول اللہ میں نے آپ سے دروش شریف پڑھنے کی لتجا کی اور جن کو دروش پڑھنے کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے انہی سے دروش پڑھنے کا مہنے مطالبہ کیا ہے تو جن کو قرآن نے دروش پڑھنے کا حکم دیا ہے وہی اگر بلند آواز سے نہ پڑھیں تو پھر قوم پڑھے گا اس لئے باوازیں بلند پڑھ لیں اللہم صلی علیہ وسلم بارک و صلی صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس القلم کے ایک شیر کا ایک مصرہ ہمیں یادا ہے اور وہ یہ ہے غالباً رئیس القلم کا میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں موسم کا محتقتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا یہ عزت کا نہیں ہے چلے آپ نے کہہ دیا میں نے مان دیا موسم کا محتقتے رہنا یہ ہے دامن یہ ہے گریبہ آؤ کوئی کام کریں موسم کا محتقتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا یہ ہے دامن یہ ہے گریبہ آؤ کوئی کام کریں موسم کا محتقتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا سچ یہ ہے کہ دھوک کی تمازت موسم کی گرمی اب بغیر کسی مضبوط اور ٹھوس وسائل اور سادھن کے یہ دیوانگی کا ہی اثر ہے اللامہ ڈاکٹر غلام ذرخانی صاحب پر جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اببا والد محترم نے آہل سنت اور ملت کو جگانے کے لیے علماء کو ہوش کے ناخون لینے کے لیے ہر صفحے کی پیشانی پر یہ شیر لکھا ہے شیر کو کوٹ کی گا ہے رئیس القلب نے زمین پر ان کا جانشین ڈاکٹر غلام ذرخانی اتارنے کو تیار ہو جائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے اب بلیابی تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہے دو چند منٹوں کے لیے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیدار بھی ہونا پڑے گا اور ہمیں احساس بھی دلانا ہوگا چونکہ جگہ ہوئے ہم ہیں نیت آپ کو آ رہے ہیں اس لیے بلند آواز سے ایک مرتبہ سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ ایسے نہیں بلیابی صاحب کھڑا میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ پھر آؤں جو وہ ہم کو جہاں لے جانا حفیظو لنشاری صاحب کا شکریہ میں زیادہ نہیں بس صرف دو بات کہتا ہوں اس وقت پورے بھارت کے اور پورے دیش کے سمدھیدھان ایجنڈے اور حکومتوں کا ایک سلوگن ہے جو بھارت باشیوں کے لیے لازمی ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن اور سید جاوید کریم صاحب کو اچھا مولانا ایلیاز فیزی صاحب اور مولانا ایلیاز فیزی کو عبدالرب منجم صاحب کیا آپ کو جاں خیرہ ہے ابراد پر سر مشکل مولانا ایلیاز فیزی مولانا ایلیاز فیزی صاحب حسن صاحب کلیان منطری حکومت محترمہ سریطہ مہتو کامیابی جسم کو تھکائے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی آج ہمیں ثابت کرنا ہے دھوپ کی تپش ہے تو ہے ہم اپنے مشن پر جب آگے بڑھ چکے ہیں تو دھوپ کی تپش میں بھی کھڑے رہیں گے بارش میں بھی کھڑے رہیں گے تیز آنڈی میں بھی کھڑے رہیں گے اور شانے و شانہ ملا کر اپنی نئی نسل کو کامیابیوں سے ہم قرار کریں گے جناب لوگ لوگ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کو جاب دی جائے کام دیا جائے نوکری دی جائے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے لیکن میرے سوچنے کا مزاج کچھ الگ ہے میں عام نہیں مانتا درخ مانتا ہوں آپ جاب دوگے دو کو دوگے چار کو دوگے اس کے بعد پھر کیا ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت ہمیں وہ دے جس کے ذریعہ ہم جاب کے قابل اپنے نوجوانوں کو بنائیں پھر جاب مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کمپنیاں قدموں میں آکے اتجا کریں گی ہمارے پاس آؤ جاب ہمارے پاس موجود ہے اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اپنی نئی نسل کو ہم علم کے زیور سے آ راستہ و پہ راستہ کریں عزیزانِ ملتِ اسلامیت وقت زیادہ نہیں ہے آج آپ سب محسوس کرتے ہیں علم کی اہمیت محسوس کرتے ہیں علم کا وقار محسوس کرتے ہیں علم کی حیثیت محسوس کرتے ہیں میں نے یورپ دیکھا ہے امیرکہ دیکھا ہے کنالہ دیکھا ہے پوری دنیا دیکھی ہے میں اصحابِ سیاست سے یہ عرض کروں گا میرا یہ پیغام نوٹ کر لیا جائے آج ہندوستان کی جو ایک شناخ بن رہی ہے مغربی ملکوں میں وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو آئی ٹی کے مہرین پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے لائے اور خائق ہیں آنگ بن کے بڑی بڑی کمپنیاں جاب دینے کو تیار ہیں ہندوستان کا کبھی شوار نہیں ہوتا تھا آج اہلیت پیدا ہو گئی ہے تو بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او ہندوستان کے فرزند ہیں یقین جانے میں امریکہ میں رہتا ہوں لیکن جب یہ سنتا ہوں کہ اوریکل کا سی او جب یہ سنتا ہوں کہ گوگل کے سی او جب یہ سنتا ہوں کہ بڑے بڑے عہدے جو صرف اہلیت کی بنیاد پر دیا جا سکتے ہیں اس میں ہمارے ہندوستان کے سبوت فائز ہیں تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے آئیے آگے بڑھئے رونے کا وقت نہیں ہے سونے کا وقت بھی نہیں ہے آگے بڑھئے اپنی نئی نسل کو علم کے زیور سے خنر کے زیور سے ہراستہ کیجئے یقین کل کے سبوت ہماری ہوگی ہے عزیزان ملت اسلامیہ مجھے معلوم ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آدھی زمین ہے جہاں آپ بیٹھے رہے ہیں وہ بانڈی سے لے کر یہاں تک کی جو زمین ہے یہ بیس کٹھا ہے جس کی ریجسٹری باقیدہ ہو چکی ہے یہ ہمارے احباب نے جو تعاون کیا اس کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں لیکن اب یہاں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے کی جو زمین آخر تک ہے اس کا بھی ہم نے معاہدہ کر لیا ہے یہ نبے لاکھ کے زمین ہے یہ حصہ کر لیا گیا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں لیکن منصوبے کی تکمیل کے لیے ہمیں یہاں سے پیچھے کا حصہ بھی جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ اس حوالے سے جو محنت ہوئی ہے میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا میں یہ چاہوں گا پورا مجموع اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے معززین ان دونوں جوانوں کے لیے دعا خصوصی کریں ایک میرے چھوٹے بھائی جناب غلام شارانی صاحب جو صدر ہیں انٹرنیشنل حجاز اکیڈیمی کے اور دوسرے جناب مولانا ابرار قیسر صاحب یہ دونوں دیوانی کے طرح سے دھوک میں برسات میں پانی میں لگے رہتے ہیں اور یقیناً ایسے لوگ ہمیں مل جائے تو دانیجگاہیں قائم کرنا کوئی مشکل نہ رہے میں آگے بڑھتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ چندے کی محفل نہیں ہے لیکن آگے والی جو زمین لینی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا اس میں حصہ ڈال دیں کہتے ہیں کہ چینٹیز بگن اٹھ ہوم فلاحی کرم کی ابتداء گھر سے ہوتی ہے سب سے پہلے اس لیے نہیں کہ اعلان کرنا مقصود ہے اس لیے کہ رغمت دلانا مقصود ہے ہو سکتا ہے کہ میرے اعلان کے بعد کچھ اور احباب بھی تیار ہو جائے یہ جو آپ ایٹ دیکھ رہے ہیں گولڈن ایٹ یہ پانچ لاکھ کی ہے یہ ایٹ لینی ہے آپ کو اور وہاں لگانی ہے تو سب سے پہلا جو اعلان ہو رہا ہے وہ پانچ لاکھ کا ہو رہا ہے پانچ لاکھ کا اعلان ہو رہا ہے لیکن یہ پانچ لاکھ اکیلے نہیں جائے گا بلکہ اپنے بھائی بہن کے ساتھ جائے کوئی ہے جو اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہماری طرف سے پانچ لاکھ کا یہ پہیٹ پڑے گی ہے انشاءاللہ مجھے معلوم ہے یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے والدین کے طرف سے اپنی طرف سے صدقہ جہریہ کے لیے وہ اعلان کر سکتے ہیں یاد رکھئے یہ ٹرسٹ کا ادارہ ہے یہ اس میں فیس بہت معمولی ہوگی اتنی ہوگی کہ جس سے خرچ پورے ہو جائے گا غریب بھی پڑھیں گے اس میں یتیم بھی پڑھیں گے اس میں اور ٹیلنٹڈ ایڈیوکیشن انشاءاللہ دیا جائے گا کوئی صاحب ہے جو یہ کہے کہ ہماری طرف سے پانچ لاکھ مجھے معلوم ہے دو چار منٹ کے اندر اندر یہ بات ہو جائے گی مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے وہ مشکل پانچ سے دس منٹ اس میں ہم صرف کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے تاریقی سفر جو ہے سنگ بنیاد کا اس کا عصہ بن جائے آپ تاکہ کل کو جب آپ امارت دیکھیں تو محسوس کریں کہ ہم نے بھی اس میں خرچ دیا ہے یاد رکھیں مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح دو ملکان ینزلان دو فرشتے آسمان سے ہوتکتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا اے لا جو خرچ کرتے ہیں تیری راہ میں اس کو بدل عطا کرتے ہیں وآتی منفقا تلافا اور جو لو کنجوسی کرتے ہیں اے لا اس کا مال طرف کردے برباد کردے کوئی صاحب ہیں جو یہ کہیں کہ ہماری طرف سے پانچ لاکھ یقیناً آپ دیکھیں گے دو سے تین برٹ کے اندر اندر بارش برسنے والی ہے انشاءاللہ عزیزان بللت اسلامیہ یہ نبے لاکھ یہ رقم بظاہر بہت بڑی نظر آ رہی ہے لیکن اگر ہم نے کھوڑی سی کوشش کی تو یہ منزل آسان ہو جائے گی عزیزان بللت اسلامیہ یہ بہت عزاز کی بات ہے کہ آج جو آپ ادھالہ قائم کر رہے ہیں یہ درخت لگا رہے ہیں چھیتر میں اپستی ہمارے جھرکان سرکار منتری جی اور منج میں سبھی سمانتگن اور کپالی کے سبھی سمانتگن پولیس پرساسن پترکان سبھی کو میری اور سے پرنام اور جہار کرتی ہوں بہت خوشی کی دن ہے جو ایجکویسن کے لیے ہمارے کپالی میں اسکول جو کھولی جا رہی ہے اس کا جو پروگرام کیے جا رہے ہیں ہمارے چھیترے کے لیے بہت ہی گرد کی دن ہے اور ہمارے بچے اس اسکول میں پڑھیں گے تو ہمارے پیدھان سباہی ہی نہیں راج ہی نہیں پورا دیس کا نام یہاں سے اچھا اچھا بچے نکلیں گے اور میں جیسے ہمیں یہاں بولے کی روڈ کے لیے میں جرور اس چھیتر کے لیے روڈ اور راستہ یا پانی اور سبی سمجھتر کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں لیکن آج بھی اور آگے بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے دوکھ اور شک کے لیے اے بول کے سبی کو میری اور سے جوہار اور پناہ جو بھی ہم جرور اس میں یہ کریں گے ٹھیک سین نور ہاں ہاں راستہ کے لیے بولے گئے ہیں جرور ہم اس پر راستہ ہی ہیں کے لیے ہم اس کو یہ کریں گے انہوں نے بھی مجھے نصیحت دی کہ آپ پیشے نہیں آ دیا میں بیس مدرسہ کا لسٹ دیا تھا جمین کے کاغجات کے چلتے اس کو روک دیا گیا کبرستان کا جو نیجی کبرستان ہے جو ختیان میں درج نہیں ہے اس کا بھی ہم لوگ کیبنٹ میں پاس کرائے لیکن کے اندر میں اس میں ایک چیز لکھ دیا تھا کہ مواجہ دیکھ کر کے اس کے بعد کبرستان بنے گا جو پیشلا کھیبنٹ ہوا میں نے سکریٹری کو وہاں بلائے بلا کر کے سی این صاحب سے بات کر کے وہ دونوں مدرسہ والا بھی ہم یہی بولے کہ جب میرے والد صاحب دوہجار نو سے دوہجار چوکدم تک میشٹر رہے تو سب کبرستان بن رہا تھا سب مدرسہ جہاں اچھاتے تھے ہو جاتے تھے ابھی کیا ہوا جو نہیں بن رہا وہ نیم لاغو کرائی ہے اور سکریٹری کو بلا کر کے سکریٹری کو سی این صاحب پورا جھاڑے میرا سامنے اس کو جھاڑوا کر کے یہ طاقت جو مجھے ملی وہ گلام رسول بالیعاوی صاحب کے تھے یہ ہمیشہ ہم کو بولے اس دن کہ ہفیج تم تھا جو ہم کم بولے نہیں تو اور بولتے ہیں تو یہ داٹھتے بھی ہیں پیار بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اور جس جگہ ہم لوگ آئے جب ہم میں پہلی بار جب وہاں پہنچا پہجو لے لو تو مجھے سامنے سے دیکھ کر کے جسے ایک تھو دماغ میں آدمی کا رہتا ہے نے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ بہت بڑھیاں ہوگا بڑھیاں سے ہوگا تو میں وہاں کچھ کمی مجھے محسوس ہوگا تو میں نے ایک لاکھ روپیہ وہاں کو انتجامیہ کو دیئے اور بولے کہ جہاں مجھار ہے اللہمہ صاحب کا اور جو سامنے کا دیکھنے میں ایک جرہ گندگی ہم کو نہیں چاہیے اور ساپ سوطرہ چاہیے انساءاللہ لگتا ہے کہ وہ ہو بھی گیا ابھی ہم لوگ وہاں بھی جائیں گے اور اس طرح یہ بنیاد کے بارے میں پہلے سے بھی علماء صاحب گناہ ڈاکٹر جرکانی صاحب امریکہ سے مجھے پونے کہ آپ کب تائم دے رہے ہیں آپ کے حساب سے ہم ٹائم رکھیں گے تو یہاں سے ان کے چھوٹے بھائی مستارک کو ڈیٹ لیے اور یہاں حضرت لیے تو اتنا پیار اتنا لگاؤ اور آپ لوگوں سے جو مجھے مل رہا ہے تو اسے حمد بڑھ رہا ہے میں کچھ دن بیمار تھا ایک آئے دس رمجان کے بعد میرا سب بیماری دس روزہ رکھے ترابی بھی پڑ رہے تھے دس رمجان کے بعد ایک آئے میرے بگن میں چینج آ گیا نین بھی آنے لگا سارا سسٹم میرا دروس آپ لوگوں کی دعا میں ہو سکتا ہوں رمجان میں کچھ اچھا کیا ہوں یا دعا مانگے ہوں گے جو اس سے قبول ہو گیا مجھے اچھا کر دیا اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کیا گیا آپ لوگوں کا دعا لگا میں بھی مدرسے کا سگریٹری ہوں میرا بھی ایک مدرسہ چلتا اور وہ وہ دن بھی ہم لوگ دیکھے ہیں جب گلام رسول بالیعاوی صاحب کو ہم اپنا جیفسی میں بیٹھا کر کے لے جاتے تھے پانسو روپیہ ہم کو ملتا تھا جیفسی میں لے جانا اور لے آنا تین سو ٹھیک تیل خرچہ آتا تھا دوسو روپیہ بڑھ جاتا تھا راد بھارید کے پیچھے راستے تھے کہاں آہارڈی کہاں کدھر کدھر ہر جگہ تو یہ اپنا ملتا لے لیتے تھے میرا ملتا چھوڑ دے بھارید نے ہم رو بھارا دیو آتا میرا جو پانسو روپیہ تیلوپ کیے دے گا پانسو روپیہ ہم لے دے تو پرانا رسطہ ہے اور ایک بات بتا دیتا ہوں میرا جو بڑا خوفا جو علیرادی انورسیٹی سے پڑھے ہوئے وہ بہت پہلے انتقال کر گئے اسی کے لگ بھگ میں لیکن وہ بولتے دیکھیں جھار کھن میں اگر کوئی کوئی مولانا ہے تو اللہ ماں صاحب کا نام لے اور خود وہ علی عدیس جماعت کے تھے لیکن اگر وہ کسی کو کتاب ان کا کتاب وہ پڑھتے تھے بولتے کہ اگر دھار کھن میں کوئی علماء ہے تو اللہ ماں صاحب اور دوسر کوئی نہیں اب رہی بات کی مدرسہ کا جیسے علماء دین سے بھی میں سنا کہ آپ حج کرنے جائیے نماز پڑھنے جائیے یا کوئی بھی مدرسہ قرآن شریف اس میں بھی پہلا لفظ جو مدرسہ 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 سے دے دیں کیونکہ یہ ایک مرکج ہے اور اس مرکج سے سبھی لوگوں کو ہم بھی ملے جانتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس پانچ کڑور ہے پاتنا بھی چاروں صدف ہے لیکن یہاں اگر پیس پچیس لاکھ دیجئے گا آپ کو کوئی نہیں بولے گا کہ آپ دیئے تو وہاں زیادہ کیوں دیئے کوئی یہ نہیں بولے گا ہم لوگ جیسے پانچ لاکھ دس لاکھ دیتے ہیں جارہ جارہ لیکن یہاں میرا ریکویسٹ ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو جو جو بھی پیٹن اسثل کا کام آپ مانگیے گا چاچی ہم اس کا دس کنا آپ پچیس لاکھ دیجئے ہم 8 کڑور 5 کڑور کا اس کی مارکو میں چند یہ میں مادہ کرتا سبھی کو بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ اس دھوپ میں اللہ صاحب کی پیار میں ان کے مسن کو پڑھانے کے لیے آپ لوگ یہاں آئیں سبھی کو شکریہ اللہ حبی جو شاکر سرکار کی منتری ہے اس علاقے کی ہماری ایمیلے بھابی سبیتہ مہتون جی اور اس انٹرنیشنل حجاب اکیڈمی کے چیئرمن جو امریکہ میں رہ کر جمشید پور اور جمشید پور سے سٹا ہوا یہ چھوٹا سا علاقہ کپالی میں جس طرح کا منصوبہ لے کر یہ امریکہ میں بیٹھے جس کی تیاری کر رہے حضرت دوکٹر علام ذرقانی صاحب قبلہ یقینا آج اللہ معلی رحمہ جن لوگوں نے جس طرح بھی حصہ لیا اللہ ان کو ہزاروں گنا نعمت نماز اور ہم سب کو یا اللہ ذرقانی صاحب اور منتری جی اور امرین صاحب جو یا کی ہیں ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں اور سنگ بنیاد ہوگی یا اللہ اس کو پائے تک تک پہنچا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم محصہ دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ اگر آپ چاہے تو حصہ دے سکتے محصہ سرپ سے پہلے لائن سو ہوگئے آگے 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 کڑھنی کڑھنی تمہاری پانی دو آگے اس پانی موسیقا موسیقا موسیقا